ویلکم بیک بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گیارک ٹریسٹن کے استیفے کے بعد قوم ایک کرکٹیم کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سابق ٹیسٹ کرکٹر آقب جعوید کو ملنے کا امکان ذرائع کے مطابق زمباب ویور آئندہ سیریز میں آقب جعوید کو ذمہ داریاں دینے پر غور کیا جا رہا ہے وائٹ بول ہیڈ کوچ کے حوالے سے فیصلہ جلد متوقع پاکستان کے گڑ بوڑا ملکی کوچ کو مستقل زمداریاں دے گا پی سی بی نے غیر ملکی ہیڈ کوچ سے مستقل چھڑا کارہ حاصل کرنے کا پلان بنا لیا دورہ ایسٹریلیا سے قابل گیری کرسٹر نے ہیڈ کوچ عہدے سے استیفہ دے دیا تھا ریڈ بول کے ہیڈ کوچ جیسن گلیپسی کو دورہ ایسٹریلیا کے لیے بوری کوچ مقرر کیا گیا پاکستان نے جوافی نمبر سے پاس دسمبر تک زمواوی کے خلاف سیریز کھیلی ہیں قومی ٹیم دس دسمبر سے سات چھنوی تک جنوبی فیقہ کے خلاف سیریز کھیلے گی جس میں تین چی ٹونٹی تین ون ڈے اور دو ٹیسٹ میچز شامل ہیں محمد یوسف نے پی سی بی سے راہیں جتا کر لی قومی کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے الگ ہونے کے بعد سابق ٹیسٹ کی کرے محمد یوسف کوچنگ سے بھی الگ ہو گئے محمد یوسف نیشنل کرکٹ ٹیم میں بیٹھن کوچنگ کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے یوسف پاکستان انڈر نائٹین کے کوچ بھی رہ چکے ہیں محمد یوسف نے سیتمبر کے آخر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا محمد یوسف نے ایکس پر مصطافی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی سے مصطافی ہو رہے ہیں دوسرے جانب وہاب ریاض کو ایک مردبہ پھر پی سی بی میں ذمہ داریاں ملنے کا امکان ہے سموک کی بات کریں تو پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کے باعث سب کچھ دھندلا گیا اے کیو آئی کی عالمی رینکنگ میں لاہور آج بھی دو سو بیاسی پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں بہاولپور میں فضائی آلودگی پانسو ننیانوے اور رحیمیار خان میں چار سو ستانوے پوائنٹس ریکارڈ کی گئی ہے ملتان میں ائر کالیٹی انڈیکس دو سو تیراسی اور فیصل آباد میں بھی دو سو بیاسی ریکارڈ کیا گیا راکپنڈی اسلام آباد میں فضائی آلودگی ایک سو پچاس پوائنٹ ریکارڈ جبکہ کسور شیخ اپرا گجرامالہ رچان اور لڑکانہ سمیت کئی شہروں میں سموک کیلے رہے ہیں لاہور میں سموک کے بعد شہری سانس اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے سموک کی صورتحال کا احوال جانیں گے نمائندہ علی ناصر سے جی بلکل شہر لاہور میں آج کل کے مقابلے میں دھند اور سموک کا جو راج ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے اس وقت لاہور کا ائر کوائلٹی انڈیکس 374 بتایا جا رہا ہے کل کے مقابلے میں سموک کم ہے شہریوں کو تلقین کی گئی ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے ماسک ہر صورت میں پہننا ہے کیونکہ دوسر سے اوپر اگر ائر کوائلٹی انڈیکس ہے تو وہ خطرناک ہے صحت کے لیے خاص طور پر دمے کے مریضوں کے لیے دوسری جانے ڈاپٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس سموک وجہ سے زارہ تر جو ہسپتالوں میں مریض آ رہے ہیں ان کو سانس کا مسئلہ ہے پھر فیپڑوں کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ جب جسم کے اندر یہ زارہ دے رہتا ہے تو آپ کو جسم کے مکمل طور پر یہ تباہ کر دیتا ہے اور کینسر جیسا موزی مرض کا سبب بھی بن رہا ہے بچوں اور بھڑوں کے لیے سموک انتہائی نقصان دے ساست محکمہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں تاکہ گھر کے اندر سموک داخل نہ ہو سکے جب تک بارشیں نہیں ہوں گی سموک اسی طرح برقرار رہے گا ملتان آج بھی فضائی آلودگی کے لحاظ سے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے ائر کالیٹ انڈیکس دو سو آٹھ پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا شہر اور گردو نواب میں موسم آج خوش رہ گا سموک اور موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں ای بین نیوز کی نمائے دے دل سے پاکاش اگر بات کی جائے تو ملتان شہر اور گردو نواب میں صبح صویرے اور شام کے حقات میں سموک کا راج برقرار ہے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ملتان ابھی بھی دوسرے نمبر پر آلودگی کے لحاظ سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ملتان شہر کا اگر ایک والڈ انڈیکسی بات کی جائے تو آج کے ایک والڈ انڈیکس جو ہے وہ دو سو آٹھ پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے ملتان جو ہے اس وقت پنجاب کا دوسرا بڑا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے اسے کے ساتھ اگر بات کی جائے تو آج سورج بھی جو ہے وہ پوری آبوتاپ کے ساتھ چمک رہا ہے اس کے ساتھ جو درجہ حرارت ہے آج زیادہ سے زیادہ چوبیس دگری اور کم سے کم درجہ حرارت جائے وہ چورہ دیکھتے جانے کے امکانات ہیں اسے ساتھ سے اگر بات کی جائے تو گوکٹر جو ماہر انتیب ہیں ان کا کہنا ہے جب بھی گھر سے باہر آئے یا گھر سے گھر جائیں واپس تو اپنے موں کو چنہ واش کریں اور خاص طور پر جو ہے وہ ماسک استعمال کریں اور دوسری جانب جو ہے وہ شہری لا پروائی کا مزارہ کے نظر آ رہے ہیں کراچی جناح اسپدال سے ڈسٹرک جیل ملیر کے قیدی کے فرار ہونے کا معاملہ کورٹ پولیس کے الکار خورم شہزاد کو مقدمہ درج کر کے گرستار کر لیا مقدمہ کورٹ پولیس میں کمپنی کمانڈر کے زیادہ کی انچانت دینے والے افسر نے درج کر آیا مطن کے مطابق قیدی آغا سلمان اہلکار کو چکمہ دے کر رنگون والا بلڈنگ جناح اسپدال کے واش روم سے فرار ہوا ملزم کے بائیں ہاتھ میں حد کڑی بھی لگی ہوئی تھی کورٹ پولیس میں کمپنی کمانڈر نے مقدمہ درج کر لیا ہے قیدی آغا سلمان اہلکار کو چکمہ دے کر جناح اسپدال کے واش روم سے فرار جناح اسپدال سے ڈسٹرک جیل ملیر کے قیدی کے فرار ہونے کا یہ معاملہ ہے کراچی صاحب کو بتائیں کورٹ پولیس کے اہلکار خورم شہزاد کو مقدمہ درج کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے کورٹ پولیس میں کمپنی کمانڈر نے مقدمہ درج کرا دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں قیدی آغا سلمان اہلکار کو چکمہ دے کر جناح اسپدال کے واش روم سے فرار ہوا جناح اسپدال سے ڈسٹرک جیل ملیر کے قیدی کے فرار ہونے کا یہ معاملہ ہے کورٹ پولیس کے اہلکار خورم شہزاد کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے بلال علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گا اس معاملے کی تفصیلات سامنے کیا آئے ہیں دیکھیں کورٹ پولیس کے اہلکار خورم شہزاد کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے پولیش حکام کے مطابق غفلت کے مرد تک اہلکار کی خاصتحانہ صدر میں مقدمہ دلز کر لیا گیا ہے مقدمہ کوٹ پولیشنر کمپنی کمانڈر کے ذمہ داری انجام دینے والے افصال نے دلز کیا ہے قیدی اغا سلمان اہلکار کو چیکمہ دیکھے رنگول مولا بلنگ دینا ستال کے واشنوں سے فراد ہوا ہے مثلا میں یہ بھی لکھایا ہے کہ مرزم کے بائیں ہاتھ میں حد قریبی لگی ہوئی تھی بلال علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ امریکہ کے چھالیس ممبران کانگریس صدر بائیڈن کو ایک اور خط لکھ دیا خط در خط در خط نے سوالوں کے امبار لگا دیئے خط میں نہ کشمیر کا ذکر نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت کر دی گا خط میں پاکستان کی معاشی بدت کی کوئی درخواست نہیں خط میں صرف تحریک انصاف کے لیے اثر و رسول کو استعمال کرنے پر زور دیا گیا سوال اٹھتا ہے کہ اگر بات انسانی حقوق کے خلاف ارزیوں کے ہے تو ایسا کوئی خط کبھی کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر کیوں نہ لکھوائے جا سکا خط میں پاکستان پر بیجا الزمات کا ذکر الیکشن میں دھاندلی کی توتہ کہانی میرا ثبوت متفرق الزمات خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں و داخلت کی بازابتہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنی ہی بیانیے کو زمیں بوز کر دیا دوسرے ممالک کے قانونی معاملات مداخلت بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے انہوں نے کہا خط پاکستان کے سیاسی نظام اور عدلیہ کے خودمختاری کو چالنج کرتا ہے پیچائی کے امریکہ میں پاکستان مخالف لابنگ کی کوششیں قابل مضمت ہیں پیچائی ماضی میں امریکی مداخلت پر بیانیاں بنا کر سیاست کرتی رہی پاکستانی حکومت کا بانی پیچائی کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ نہیں برطانوی وزیر خارجہ جیوڈ لیمی نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے بانی پیچائی کے حمایت میں لکھے گئے خط کا جواب دے دیا برطانوی وزیر خارجہ نے خط میں جواب میں کہا کہ ہم باپ قائدی سے اہم معاملات پر سینئر صدہ پر بات شوید کرتے ہیں عدالتی معاملات پاکستان کے داخلی انہوں نے کہا ہم عالمی قوانین کے پاس تاریج آتے ہیں پاکستان بنیازی آزادی اور شفاف رعال کے حق کا احترام کرے بانی پیچھا اسمیس سب کے لیے شفاف عدالتی نظام ضروری برطانوی وزیر خارجہ نے خط کے جواب میں آساد عدلیہ کی اہمیت پر زور دیا اور یہ بھی کہا کہ مطالقہ وزیر فالکن دورہ پاکستان سے واپس آ کر مہبران پالیبر سے ملقات کریں گے اٹھائیس اکتوبر کو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بیس سے زائد برطانوی آرکھی نیپالیبر نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اڑیالہ جیل میں قید بانی پیٹھا ایک رہائی کے لیے پاکستانی حکومت سے بات چیت کریں چوبیس نومبر کے احتجاج کیلئے لا حمل فائنل کرنے کے لیے پیٹھا اے خیبر پختونخواہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا وزیرعالہ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی صدارت الیمین گھنڈا پور کریں گے صوبائی وزیر کانہون آفتاب عالم کہتے ہیں اجلاس میں تمام حدداروں کو طلب کیا گیا بشاور کے اجلاس میں ایمینیز ایمپیز اور بلدیاتی نمائندے شریک ہوں گے یوت ونگ آئی ایس ایف اور خواتین ونگ کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا اجلاس میں تمام حدداروں کو احتجاج سے مطالق ہدایات دی جائیں گی صوبائی وزیر کا کہنا ہے احتجاج کیلئے زلہ اور اپنے حلقوں میں تیاریاں جاری فارم سینٹالیس والوں کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے تحریک انصاف کا چوبیس نومبر کو احتجاج لازمی ہوگا اسٹابلشمنٹ سے فلحہ رابطہ نہیں ہوا بیریسٹر سیف کہتے ہیں تیاریاں جاری ہیں خیبر پختونخواہ سے پی ٹی آئی کا رکن بڑی تعداد میں احتجاج میں جائے گا اور مطالبات نہ مانے گئے تو اسلامباد میں دھر نہ دیں گے بیسٹر سیف کہتے ہیں میرا نہیں خیال ٹرپ انسانی براہر آس باکستان کی سیاست میں مداخلت کرے گی پی ٹی آئی کے حوالے سے انسانی حقوق کے خلاف ورسیوں پر عالمی برادری بات کر رہی ہے بوشہ بی بی کے پی ٹی آئی کے سیاسی حکمت تملی میں ملوث ہونے کے افواہوں کی ترتید کہا بوشہ بی بی فال سیاست میں حصان نہیں لیں گی گورنر فیصل کریم کنٹی کہتے ہیں خیبر پختونخواہ کا کھمبیر مسئلہ لاؤ این آرڈر کا صوبائی حکومت عمرو مان کے حوالے سے مکمل ناکام حکومت کا فوکس صرف جل سے جلوسوں پر ہے ان کا خیال ہے ایسے ایک سے ان کا بانی راہنما رہا ہو جائے گا بوشہ اور بہنوں کی رہائی عدلیہ سے ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کے عوام اور ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں اداروں کی تنخواہیں نہیں ہیں 26 میں آئینی ترمیم میں بلاول بھٹو نے سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب کرایا جو خیبر پختونخواہ ہے اس کا سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ گھمبیر مسئلہ ہے وہ اس صوبے کے امن و امان کا ہے جو اس وقت لاؤنڈر کے سوشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت جس کو امن و امان قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے انہوں نے آج تک امن و امان کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں کی کہ ان کے ان جلوسوں سے ان کے اس جلسوں سے ان کے اس ایکٹ سے شاید ان کا بانی چیئرمین جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا بعد مشرہ بی بی کی رہائی اور اس کے بعد بانی چیئرمین کی بینوں کی رہائی ایک بہت بڑا سوالی نشان تھا جنیوہ میں کچھ دن کے بعد قیام کے بعد مزیرعال پنجاب مریم نواز لنڈن گئی تھی لنڈن روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہوں گے جھوٹا پروپاگینڈا کرنے والوں کو چھوٹا ہی کہا جائے گا اور احتجاج کی کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نائیم و رحمان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں حکومت کارکردگی دکھائے فیک نیوز خود بخود دب جائے گی حکومت مہنگائی میں کمی کا بیانیاں پیش کر رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا عوام کو کسی چیز میں ریلیف مل رہا ہے صحت اور تعلیم کی شبک کے حالت دیکھ لیں ان کی بہتری کے لئے حکومت پیسہ خرش نہیں کرتی عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار حکومت جھوٹ کا سہارا نہ لے عوام کو ریلیف ملتا نظر آنا چاہیے ملک میں امرومان کی جو پر مل بیٹھ کر بڑے ڈالوگ کی ضرورت ہے ہماری معیشت کے بارے میں ایک وہ نیریٹیو ہے جو گورنمنٹ بیان کرتی ہے کہ سٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہا ہے ہم نے انفلیشن ختم کر دیا ہے مہنگائی کم ہو رہی ہے لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہے کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی کی کیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا تعلیم کا یہ حال ہے صحت کا یہ حال ہے مہنگی آپ آئی پی پیس کا مسئلہ آپ نے ٹھیک ہے پانچ آئی پی پیس بند کی تیرہ سے بعد کی چار سے اور ہو رہی ہے تھارہ سے اور ہو رہی ہے لیکن جب تک اس کا ایمپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گا انڈسٹری چلے گی کیسے اب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں سبی کے صبحی اسمیلی کے نشیرز پی بی آٹھ پر زمنی انتخابات پولنگ کا عمل جاری پولنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بینا کسی وقفے کے جاری رہے گی حلقے میں ریجسٹرڈ بوٹس کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار ایک سو ایک سر جن میں مرد بوٹس کی تعداد چونسٹ ہزار دو سو تیس جبکہ خواتین بوٹس کی تعداد ایک آون ہزار نو سو اٹیس ہے پولنگ سٹیشن کی تعداد ایک سو چوبیس جس میں نوے حساس و چونتیس پولنگ سٹیشن انتہائی حساس انتخاب میں پیپس پارٹی کے سردار کوئی ہار ڈوم کی آساد امیدوار میر ازخار خان مری کے درمیان گانٹے کا مقابلہ نشست پیپس پارٹی کے رکن بلوچستان اسمبلی سردار سرفراس جوم کی انتقال کے باعث خالی ہوئی تھے خیبر پخصونخواہ میں چار دن تک پرائم سکول بند کرنے والی احساس سے تنخواہ کٹوتی کا فیصلہ معتل ہونے والی احساس کے بحالی پھی نہ ہو سکے معتل احساس کے حوالے سے تمام ایڈیو سے تفصیلات طلب چھے نومبر کو سکول بند کرنے والی احساس کو معتل کیا گیا تھا وزیر تعلیم کے بجائے قوم اسمبلی کے رکن اور باپ شیر علی نے مذاکرات کر کے احتجاج ختم کرا دیا تھا اور معتل احساس کی بحالی کا اعلان اور مطالبات ایک ماہ میں پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا ایف آئی اے سابر کریم سرکر ملتان نے کاروائی کرتے ہوئے مالیاتی فراد اور دھوکہ دہی میں ملوث منظم گروہ کے دو ملزمان کو بزفرگر سگرفتار کر لیا ملزمان سلیکان کے جالی تھمپ ایمپریشن استعمال کرتے تھے جبکہ جال سازی میں ملوث پائے گئے جال سازی کے ذریعے متاثرہ شہریوں کے بینک اکاؤنٹس کے رسائے حاصل کرتے ہوئے جمع پونجی سے بھی محروم کر دیتے تھے ملزمان خود کو بینک نمائندہ پولیس انسپیکٹر اور ویزا ایجنٹ ظاہر کر کے بھی برامت کر لیے گئے ہیں آپ کو اس سوالے سے بتائیں ملزمان جالی تھمپ ایمپریشن استعمال کرتے تھے ملزمان شہریوں کے بینک اکاؤنٹس کے رسائی حاصل کر کے جمع پونجی سے محروم کر دیتے تھے ملزمان خود کو بینک نمائندہ پولیس انسپیکٹر اور ویزا ایجنٹ ظاہر کر دیتے تھے مزفرگر سے مالیاتی فراڈ اور دھوکہ دہی میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان جالی تھمپریشن استعمال کر کے جال سازی میں ملوث پائے گئے اس وقت اکتر شیخ بیورو چیف ملتان ہماری ساتلائن پر موجود ہیں اکتر شیخ دو ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں اہمن کشافات سامنے آئے ہیں ملوث منظم گروہ کے دو ارخان کو ایف آئیے سائبر گرائم نے کاربائی کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے ان افراد کا تعلق مزفرگر سے بتایا گیا ہے ان کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ یہ جال سازی کے ذریعے لوگوں کے بینک کارکتر رسائی حاصل کرتے اور ان کو جماع پنجی سے محروم کر دیتے تھے ایف آئیے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ گرفتار جو دو ملزمان ان کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جاری ہیں کوششیں کی جاری ہیں مزید گرفتاریوں کے لیے بیورو چیف ملتان افطر شیخ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ملتان کے نشتر ہسپتال کی ڈالسز مشین سے گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں میں ایچ آئی وی پھیلنے کی انکواری مکمل ہو گئی ہسپتال سے قبضے میں لیے گئے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ اور مریضوں کی فائلز نامکمل ہونے کا انکشاف ہوا جس پر ہسپتال انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا ریپورٹ کر سیکری ہیل کو پیش کی جائے گی سپیشلائز ہیل سرویس اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے خصوصی ٹیم نے نشتر ہسپتال کی ڈالسز مشینوں سے ایچ آئی وی بارس گردے کے مریضوں میں پھیلنے کی انکواری مکمل کر لی بتایا انکواری ٹیم نے انفرالوجی ڈپارٹمنٹ میں ڈالسز کے مریضوں کا ریکارڈ دیکھا تو اس میں مختلف فائل نامکمل پائے گئی فائلوں پر اوور آئیٹنگ اور ٹیم پریم پھی موجود نامکمل ریکارڈ پہ ٹیم نے نشتر ہسپتال انسامیوں پر سخت برہمی کا اثار کیا دوسری طرف آپ تک ہی گئی سکرین میں ڈالسز کے پچیس مریضے چاوی پوزٹیم نکلے اس حوال سے دس خواتین اور پنتھرہ مردوں کے ناموں کی لسٹ بھی جاری ہو گئی تاہم انتظامیہ نے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کی ہے لسٹ کو جاری کر دیا گیا ہے انتظامیہ کے جانب سے حکومت کے جانب سے مہنگائی میں کمی کے دعوے دوسری طرف عوام اب بھی مہنگائی سے شدید پریشان کیا مہنگائی میں واقعی کمی ہوئی ہے یا نہیں اس حوال سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد کے سستے باسار میں موجود آماد احمد سے آماد بتائے گا جی بالکل ایک جانب تو حکومت کی جانب سے مہنگائی میں کمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں دوسری جانب جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہے وہ اب بھی عام آدمی کے قوت خرید سے اتنی پہنچ سے جو ہے وہ باہر ہیں اور عام آدمی جو ہے وہ خریدنے سے پہلے جو ہے وہ کئی بار سوچتا ہے کہ یہ چیز خریدیں یا نہ خریدیں ابھی ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے ایک سستے بازار میں یہاں پر موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا مہنگائی میں واقعی کمی ہوئی ہے یا حکومت کے دعوے جو ہے وہ غلط ہے مہنگائی اسی طرح ہی ہے کوئی کمی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ٹی وی میں آتی ہے کمی اخباروں میں کمی آتی ہے پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا یہاں آپ کو پتا چلے مشکل سے یہ گزارہ ہوتا ہے غریب بندے کا یہ کیا کر رہی ہے حکومت کچھ بھی نہیں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ابھی ٹماتر کا ریٹ دیکھیں کیا ہے ابھی اتنے دن چھوڑی چھوڑی پندے بھی دے ٹماتر یہ باقی سبزی دیکھیں اروی دیکھیں اس کا کیا ریٹ ہے شلغم دیکھیں اس کا کیا ہے گاجر دیکھیں سو روپے گلو یہ کیا ہے یہ جی بلکل دیکھا آپ نے کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی اب بھی بہت زیادہ ہے اور جو ریٹ ہیں اشیاء کے ان کو مزید کم ہونا چاہیے اور حکومت کو مزید جو ہے مہنگائی میں کمی کے اقدامات کرنے چاہیے ٹائکور سنٹر لاہور میں بی او پی ایکسٹینج کی برانچ کا شاندار افتتا افتتا چیف سیکریٹری پنجاب ظاہر اختر زمان نہیں کیا پنجاب آف بینک کے صادر اور سی او ای او بی پی زفر مسعود بھی اس موقع پر موجود تھے چیف سیکریٹری پنجاب ظاہر اختر زمان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بی او پی ایکسٹینج کی مالیاتی رسائی کو بہتر بنانے اور رسمی معیشت میں حصہ ڈالنے کی کوششوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ بی او پی ایکسٹینج مالیاتی شعبے میں خدمات کا عالی اور جدید میار قائم کر رہا ہے بینک آف پنجاب کے صدرار سی ای او بی او پی زفر مسعود نے کہا کہ بی او پی ایکسٹینج نہ صرف غیر ملکی کرنسی کی سنت میں ایک نیا میار قائم کر رہا ہے بلکہ رسمی اور غیر رسمی مالیاتی شعبوں کے درمیان خلا کو پور کرنے میں بھی مدد کر رہا ہے پنجابی شاعری کی تاریخ اکتویل اور متنوے روایات پر مبنی صدیوں پر محیط ہے عموماً پنجابی شاعری سوفیزم محبت اور ثقافت کے حوالے سے جانے جاتی ہے تاہم اس کا ایک پہلو عوامی مسائل کو بھی اجاگر کرتا ہے دیکھتے ہیں ایسی عوامی مسائل پر لکھی گئے پنجابی شاعری کی کتاب پوشکہ کی تقریبی رونمائی ارشد شاد کی اس رپورٹ میں گزارہ ایسے شوہر کا ذرا دشوار ہوتا ہے محبت کا مزا ہوتا ہے شادی کے ارادے تک ڈاکٹر انام الحق جعبید عموماً مزاہیہ شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں تاہم ان کی سنجیدہ شاعری بھی اپنی مثال آپ ہے ڈاکٹر صاحب نہ صرف مسنیب بلکہ ایک بہترین مترجم بھی ہیں ڈاکٹر انام الحق کی تصنیف اور ترجمہ کی ہوئی کتب کی تعداد ستر سے زائد ہے ڈاکٹر انام الحق کی حال ہی میں لکھی گئی کتاب بوشکہ کی تقریب رونمائی اسلام آباد لرننگ فیسٹیول میں منقید ہوئی کتاب کے انوان کے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر انام الحق نے بتایا کہ بوشکہ پرانے زمانے کے عدیبوں کی ثقافت ہے تقریب کے شروعہ نے ڈاکٹر انام الحق کی شائری اور تصنیفات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا آج اس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے تو مجھے بہت ہی لطفہ رہا ہے اور میں بہت انجوئے اس کو کر رہی ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پنجابی ثقافت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور نمایہ ایک پہلو ہے اور وہ منظر بالکل میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اس سے پہلے بھی ان کا سنجیدہ کلام موجود تو ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایک مرتب شکل میں اس کو کتاب کی شکل میں ڈھال دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ضرورت تھی تقریب کے شروع کا مصنیف کی شاعری سن کر دات دیتے رہے نیوز بولٹن سے اب تک ہی لیتنا ہی دیکھتے رہیے ایبین ایبین ہے قوم کی سوچ